بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک بھر سے مجموعی طور پہ 28,626 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جس کی جانچ پڑتال ہے جس میں دیکھا جائے گا اس کی اہلیت کیا ہے اس کے کاغذات جو جمع ہوئے ہیں اس میں کہاں کہاں پہ نقص ہے لوپ ہولز دور کرنے کے لیے اس کی جانب سے اپلیٹی بریونل میں کیا درخواست دائر کی جائے گی ایسے وقت کے اندر کیا ہمیں آج کے دن یہ بھی یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ جس میں قائد ملت قائد عوام قائد پاکستان قائد عاظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا ایمان اتحاد تنظیم کیا ہمارے لیڈر بننے والے کیا ہمارے قائد بننے کی صلاحیت رکھنے والے یا اس کے خواہشمند افراد ایمان کو مضبوط رکھ پاتے ہیں یا ایمان ان کا مسند اقتدار پر بیٹھ کے متزلزل ہو جاتا ہے کیا یہ عوامی لیڈر بننے کے خواہشمند اتحاد کی صورت کے اندر ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھوٹ ڈالنے کے روایت کو برقرار رکھتے ہیں کیا یہ ہمارے لیڈر بننے کے خواہشمند تنظیم کو لے کے آگے بڑھتے ہیں یا نظام کے اندر مزید لوپ ہولز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے دن یہ تمام لیڈر بننے کے خواہشمند جس میں نوجوان نیا طبقہ بھی ہے جس میں پورانے لوگ بھی ہیں کسی نے غلطی سے سیکھنا ہے اور کسی نے ابھی سیکھنے کے مراحل میں پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنا ہے ان سب کو سوچ سمجھ کے پرک کے اس کے بعد پھر میدان کے اندر اتارا جائے اور اپنے اندر وہ حمد و حاصلہ اور پیغام وہ لے کے چلیں کہ کام کام اور بس کام یہاں پہ یہ نہ ہونا چاہیے کہ اپنے کام کے لیے کسی دوسرے کے ناکام ہونے کا انتظار کیا جائے پاکستان میں موجودہ طرز سیاست اور اس وقت پاکستان کے اندر جس طریقے سے تگو دو ہو رہی ہے کاغذات نامزدگی کو جمع کروانے کے بعد اب دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے کس کی کیا سوچ ہے اور اس کے پسے پردہ حقائق کیا ہیں اس تمام سیاسیوں معاشیوں عوامی منظرنامے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسنون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین صاحب نے رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا رانا صاحب دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا دوسرے مرحلے کے آغاز سے پہلے اگر دیکھا جائے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ایک ہلکے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا دیکھتے ہیں اس ہلکے میں مقبولیت کا اندازہ لگانا ہے ٹیسٹر کے طور پر جمع کروائے ہیں یا پھر آپ کو پارٹی کے اندر دیکھیں سب سے پہلے میں بتاؤں جو اس وقت تو پروسس چل رہا ہے الیکشن کا اور پہلا فیز نہیں دو تین فیز بزر گئے ہیں اس کے ابھی تو سکیوٹنی پہ ہم پہنچ گیا ہیں جو جان پڑتال جس کو کہتے ہیں کاغذوں کی جان پڑتال کر رہے ہیں ایک تو آپ سمجھیں نا کہ جو بات الیکشنل متعلق ہو رہی ہے کہ الیکشنل کریڈی بلیٹی یا اس قسم کی بات کرتے ہیں تو میرا جس طرح لوگوں کی involvement ہے اس کی ایک عوام کی یا ان کی عوام کی جو reflection کے ذریعے آ رہی ہے ایک ایک حلقے میں جو nomination paper دائر ہوئے ہیں وہ average دس پندرہ دس پندرہ ہوئے ہیں کہیں چالیس ہیں کہیں بیس ہیں کہیں تیس ہیں ہر حلقے میں بات کر رہا ہوں ایم پی اے کا ہو یا ایم اے کا ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگ کس طرح اس democratic process کو electional process کو کتنا eagerly wait کرتے ہیں اور اس میں وہ participate کرتے ہیں تو اگر participation اس level کی ہو تو وہ election پہ question باگ کرنا اور کال کو polling میں دیکھیں گے کہ جو turn out ہوگا وہ بڑا impressive ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی involvement اور جیس طرح لوگ چاہتے ہیں ہم اپنا vote right of vote exercise کریں تو یہ محسن مجھے دم کے election بہت ہی خوششائند بات ہے کہ election ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں اور ان کی جو بھی نمیندے ہوں گے اور کے ذریعے حکومت چلائے گی جو کہ انہیں پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ رموز سلطنت منتخب نمیندوں کے ذریعے چلایا جائے گا تو میں صحیح دوں یہ بڑی خوشائند بات ہے یہ پاکستان کے لیے ہمارے ملکلی بہتر ہے دوسری بات ہماری پارٹی کی کچھ ہلکے ایسے ہیں بلکہ کافی سارے مجورٹی ہلکوں میں کافی کافی لوگوں نے پر جمع کرائے ہیں ہمارے پارٹی کے لیول پہ بھی لیکن وہ جب فیصلہ ہوگا ہمارے قائد میاں نواشری صاحب فیصلہ کریں گے تو انہوں نے فیصلہ فائنل ہوگا اور اسی طرح ہی ہو جائے گا اسی کو اس کی تعمیل کریں گے مانیں گے اور کام آگے چل پڑے گا لہذا اس میں اتنے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سارے ہلکوں ہیں بہت سارے لوگوں میں کراہیاں اور اس کی اڈجسمنٹ ہونی ہے کیونکہ ایکولی کچھ ہلکیں ایسے ہیں جو ایکولی گوڈ ہوتے ہیں جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے اگر تین چار ہلکیں اور تین چار ہلکوں میں تین تین وہی سیم لوگ داخل کرا رہے ہیں اپنے نامینیشن تو تین ہلکوں میں اڈجسٹ ہو جائیں گے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے یہ دوسرے کے لیے بہتر ہے یہ تیسرے کے لیے بہتر ہے تو وہ ہو جائے گا اڈجسمنٹ اس میں نہ کوئی لابی کی بات ہے نہ کوئی ایک ارینجمنٹ کی بات ضرور ہے کہ ارینجمنٹ جو ہے وہ اس وقت ٹائم شاوٹ تھا تو شاید اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح بھی میرے حالے وہ دیکھیں گے کہ ایک ہے کر کے کیس ہلکے میں یہ چند بہت سارے ہلکیں نہیں ہوں گے تھوڑے سہلکیں ہوں گے دو چار پانچ دس ہوں گے جس پہ میرے حالے یہ انوارشی سا فیصلہ کر لیں گے رانہ صاحب اگر دیکھا جائے ایک خبر منظر عام پہ آئی جس سے یہ تاثر یہ اوپر کے آتا ہے کہ پارٹی کے اندر مریم نواز صاحبہ کا جو طبقہ ہے یا ہلکہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت میاں شہباز شریف صاحب یا میاں حمزہ شہباز صاحب کیونکہ ترجیحی بنیادوں پہ جو لسٹیں جمع کروائی گئی ہیں مقصوص نشستوں کے لیے اس میں آئیشہ غاز پاشا صاحبہ موجود نہیں ہے مائزہ حمید صاحبہ نہیں ہے شہزادی عمرزادی موجود نہیں ہے آئیشہ رجب بلوچ موجود نہیں ہے سابق ایمین نے رہی ہیں سمینہ مطلوب نہیں ہے مشاہداللہ خان صاحب کی بیٹی ردہ خان نہیں ہے شکیلہ لکمان قومی اسمبلی کی بجائے انہیں صوبائی اسمبلی میں اکتیسویں نمبر پہ رکھا گیا ہے سابق ایمین نے آمیرہ خان کو بھی قومی اسمبلی کی بجائے صوبائی اسمبلی کی نشست پہ رکھا گیا اور وہ بھی چوالیسویں نمبر کے اوپر تو یہ جو ایک تاثر اُبھر کے سامنے آ رہا ہے اس کو زائل کیسے کریں گے نہیں دیکھیں یہ جو آپ نام لے رہے ہیں یہ مارے ساتھ اسمبلی میں ممبر رہی ہوئی ہیں یا پارٹی لیول پہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے یا اسمبلی میں کنٹریبیوشن ہے وہ پارٹی دیکھتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا نہ ایسی بات ہے یہ کچھ ایسی چیزیں کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کوئی نہ کچھ چیز اس طرح کرتے رہتے ہیں اور یہ آج کی نہیں ہے میشہ سے باتیں چلتی ہیں کہ فلان جگہ پہ اس طرح ہو رہا ہے فلان پارٹی میں اور ہر پارٹی میں یہ کوئی نہ کوئی سلسلہ چلتا ہے سارے کنسنسس سے مشورے سے ہنڈر پرسنٹ مشورے سے جو لیڈل شپ ہے وہ بات کرتی ہے اور فیصلہ میاں نوازشری صاحب کرتے ہیں ہم شباہ صاحب ہو مریم بی بی ہو وہ اپنے اپنی پوزیشن یا کسی کے مطلق بات کرتے ہیں کہ یہ اس نے اچھا کام کیا ہے یہ اچھے ہیں اس کا میریٹ میریٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر میاں نوازشری صاحب فیصلہ کرتے ہیں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا میاں نوازشری صاحب کو پتا ہے میں بھی میرا حال ہے اب اس پارلیمانی جو پروسس ہے یا میں اس میں چل رہا ہوں کوئی چالیس سال سے ایٹی فائیو سے تو میاں صاحب کی ایز اچیونسٹر ایٹی فائیو سے شروع کیا ہویا یہ کام تو میں نے دیکھا کہ جتنا میاں صاحب کو پاکستان کے ایک ایک بندے کا پتہ ہے شاید اتنا ہمیں علم نہیں ہے وہ جب ہم ان کی انٹریو کے لیول پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی کو جانتے ہیں وہ حال پوچھتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہمیں گرائی میں نہیں پتہ ہوتا تو وہ پھر فیصلہ اپنی جو ان کے پاس ساری ان کا نالج ہوتا ہے یا پتہ ہوتا ہے ان کو وہ پھر فیصلہ کر دیتے ہیں تو میں میرے خیال ہے اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے کبھی نہیں ہوا کہ وہ لوگ ہر صورت ریپیٹ ہو وہ پھر پیٹ کچھ پرسنٹے جیسی ہوتی ہے جو اس میں سمس ہوتی ہے تو وہی ہوگا ریپیٹیشن جب ان جگہوں پہ پہلے نمائدے کو مقرر کیا جانا اور ایک دو بار رکھنا اور پھر بعد میں تبدیل کر دینا تو وہ پھر کنی بنیادوں پہ ہوتا ہے دیکھو ان کا پارٹی کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ یا ان کا اس میں کنٹیبیوشن پارٹی لیول پہ کتنا پارٹی میں کام کی ہے اور کتنا اسمبلیوں میں اگر پہلے اسمبلیوں میں نامینٹ ہوئے تو کس طرح کام کی ہے تو یہ اس مقصود سنشتوں میں بات کروں باقی جو بارے الیکٹڈ جو ہلکے والے لوگ ہیں وہ وہاں کریٹیریا یہ ہے کہ اس کے ہلکے میں پذیرائی کتنی ہیں وہاں پہ عوام اس کا ووٹر خوش ہے نہیں خوش ہے وہ جس کو آپ الیکٹیبلز بھی آج کل ایک بڑی ٹرم چلی گئی ہے تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے پارٹی کو اگر تین بندے وہاں پہ خوش بند ہیں تو اس میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جو پارٹی کے ساتھ کمیٹمنٹ بھی ہے اور وہ پارٹی کے لئے کام بھی کیا اور وہاں الیکشن کی جو ووٹر ہیں اس میں ان کا ووٹروں کا اعتماد بھی ہے تو وہ میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس میں آجاتا ہے اپروچ یا اس کی کوئی جو طریقہ کار ہوتا ہے مقصود نشطوں پہ تو اگر آپ مقصود نشطوں پہ کسی کو لاتے ہیں اور وہ صرف اسمبلی میں جا کے کنٹیبیوڈ نہیں کرتے بالکہ پارٹی اور اس فورم پہ وہ اتنا زیادہ کردار نہیں ادا کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ پارٹی ریکنسلڈر کرتی ہے جب دوبارہ موقع ملتا ہے کہ اب انہوں نے جانا ہے دوبارہ اس پروسس سے گزرنا ہے یا نامینیٹ ہونا ہے میرا خیال ہے یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں سیئی اچھا چلے ریلہ صاحب آپ اسلام جو ہمارے خلقے ہیں اس میں بھی اگر کوئی بندہ دو دفعہ تین دفعہ رہا ہوئی ہے ایم این اے یا ایم پی اے تو اگر اپنے عوام میں اپنے ووٹر میں اس کا وہ بزیرائی نہیں ہے وہ اعتماد نہیں ہے تو یقینی طور پہ پارٹی اس کو ریکنسیڈر کرتی ہے کہ اس دفعہ ان کو ہم ادھر نامینیٹ کریں یا نہ کریں تو الیکشن تو جیتنا ہے نا جی وہاں پہ اگر مارے پاس ویلیبل ہیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں تو ملحال پارٹی یقینی طور پہ ان کو پریفر کرتی ہے اچھا یا دو ہزار تیرہ کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ دو ہزار تئیس پہ بھی الیکٹیبلز ہیں کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ہلکہ بندیاں جب تبدیل ہوئیں جس طریقے سے آپ کے خاجہ ساد رفیق صاحب وہ یہ کہتے رہے کہ میرا ایک ہلکہ تھا اس کی آبادی کو چار ہلکوں میں تقسیم کر دیا گیا تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکٹیبلز دو ہزار تئیس اس پہ بھی الیکٹیبلز نہیں دیکھیں شہر کی سے جو تھوڑی ڈیفرنٹ پوزیشن ہے جو شہری ہمارے جیساً لاہور ہے یا پنڈی ہے یا فیصل آباد یا ملتان ہے اس میں جو ووٹر ہے وہ کمپیرٹیبلی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے کوئی کسی انڈویجول کے ساتھ نہیں ہوتا افکورس انڈویجول کی جو وہاں پہ جس طرقے سے وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ کام شام کریں تو ان کی ووٹروں کا اعتماد یا خوش ہوتے ہیں اس پہ خوشی سے اس کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ تھوڑی سی کنسٹیشنل ڈیفرنٹ ہے باقی نہیں ڈیلیمیٹیشن پہ کچھ ہلکے ڈسٹرب ہوئے ہیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جس ہلکے میں کچھ زیادہ ہلکہ چلا جائے پرسنٹ ایج تو اس میں میرے حال شاید وہ زیادہ ویلڈ ہوتا ہے اگر ایک جگہ آپ سکسٹی پرسنٹ ففٹی فائی پرسنٹ آپ کا پرانا ہلک ہے فورٹی فائی پرسنٹ کسی دوسری جگہ چلا گیا تو آپ میرے حال ففٹی فائی پرسنٹ پہ کنسٹیڈر زیادہ کنسٹیڈر ہوں گے بنسبت جہاں فورٹی فائی چلا گیا تو یہ پارٹی اس کو دیکھتی ہے انہیں لائز کرتی ہے ایس ایس کرتی ہے ائرپورٹس ہوتی ہیں سروے بھی ایمیہ صاحب خود کراتے ہیں تو میرے حال یہ چیزیں ڈیفینیٹلی فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں یہ ساری انفرمیشن اور ساری جو بیسز ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ فیصلے جب فائنل ہوں گے تو انشاءاللہ اس پہ کافی آتاک 99.9 پرسنٹ بہتر فیصلے ہوں گے اچھا رانا صاحب میں نے ایک سوال کیا تھا رانا عیسان افضل سے لیکن شاید وہ خود بینیفیشری تھے یا سٹیک ہولڈر تھے تو وہ اس کا جواب وہ نہیں دے پائے میرا سوال یہ تھا کہ جہاں پہ اطلاعات ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے انڈورس کیا ہے راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دینے پہ کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور ایسے وقت میں دیا تھا کہ جب ہمیں ضرورت تھی تو دوسری جانب اشرف انساری جو تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی قربتیں زیادہ بڑھیں پھر وہ چھوڑ کے جب حمزہ صاحب عدم اعتماد کی تحریک کے لیے اپلائے کر چکے تھے تو انہوں نے واپس پارٹی کا ساتھ دیا تو آنے والے کے لیے اصول الگ ہیں اور جو موجود ہے بیچ میں اس کے لیے اصول الگ ہیں نہیں یاسر صاحب میں آپ کو بات بتاؤں آپ تھوڑا ایسے چیزوں کو ٹھیک ہے کرٹیکل انداز سے انگل سے دیکھتے ہیں آپ لوگ جتنے بھی آنکر پسن ہیں لیکن آشرف انساری کا راجہ ریاض صاحب کا جو کیسے ہر ڈیفرنٹ ہے اشرف انساری صاحب نے جو ٹی وی ٹاک کی یا کچھ اس قسم کی پروگرام کیے جب وہ پارٹی میں آ کے چھوڑ گئے ہمیں وہ مرفے ہم میں لوٹا ہو گیا یا وہ پی ٹی آئی میں وہ پلین فارم تھا پی ایم ایل این کا ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے تھے پانچ شئے آدمی ہمیں چھوڑ گیا جو ہمارے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے تھے تو آشرف انساری صاحب اس میں پی ٹی آئی میں شامل ہوکے نون کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوکے شیئر کے نشان پہ اور وہ پی ٹی آئی کو چلے گیا جو بزدار کی حکومت تھی اس وقت عثمان بزدار کی تو وہاں پہ جو انہوں نے تماشے کیے اساملی میں یا ٹی وی پہ وہ ہماری قیادت کے مطلق ہماری پارٹی مطلق میرا خیال ہے وہ کسی طریقے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ نانٹ اکسیپٹیبل نانٹ ایجیسٹ ہو سکتی ہے دوسرا لارہ ریاض صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ اور پلینٹ فارم پہ کھڑے ہوئے تھے ان کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوکے انہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا ہمیں میں آپ کو بتاؤں گے ایک بات یہ لوگ تیس پہ انتیس ایسے لوگ تھے پی ٹی آئی کے جو ہمیں چھ مینے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا تھا جب عمران خام پرائیم میسٹو بنے کہ آپ کسی طریقے سے اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو عدمیت بات کرنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں جو تیس پیجنس کی بجائے بیس رہ گئے لیکن وہ لیکن رانہ صاحب ان کے لیے بھی تو یہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ لڑکے تو پی ٹی آئی کے ہی لیڈر کے اوپر وہ بات کر رہے تھے بس ایک آخری سوال یہ کہ اس تحقام پاکستان پارٹی سے آپ لوگوں کی جو سیٹ ایڈجسمنٹ یا اگر اتحاد نہیں ہو سکا تو وہ کیا وزارت اعلیٰ پنجاب کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے یا پھر ان کی طرف سے نشستیں زیادہ مانگی گئی تھی جس کی وجہ سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا دیکھیں یہ ساری جو باتیں ہیں نا وزارت اعلیٰ کی اور فلانی بات یہ میں اب بتاؤں یہ ساری پری مجور باتیں ہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وہ یہ سارے الیکشن کے بعد باتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے سات آٹھ سیٹوں والا بندہ چیم منسٹر بن جاتا ہے جب بلیک میلنگ پہ آئیں تو یہ چیزیں بعد میں ہیں اگر مجورٹی کسی پارٹی کے مجورٹی آتی ہے کلیر کڑ مجورٹی ہوتی ہے ہاؤس میں تو وہ کسی کو کوئی نہیں دے گا ہمارا اپنا منشور ہے اپنا پروگرام ہے اپنی ہماری کریڈی بلیٹی ہے پارٹی کی ساخھ ہے ہم کس طرح خدمت کرتے ہیں کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں پرفارمس ہماری کیا ہوتی ہے ترقیہ ہم کس طرح کرتے ہیں لوگ کے مسائل کس طرح حل کرتے ہیں یہ شباہ صاحب کا آپ نے دور دیکھا دوزہر آٹھ سے آہ 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 وہ آپ کے سامنے ہیں پنجاب کس طرح آگے بڑھا کس طرح آج ہے پنجاب دیکھ کے اران آ جاتا ہے جو جو لاہور ائرپورٹ پہ لوگ اترتے ہیں وہ کہتا ہے یہ تو پہر سے بھی بہتر ہے آپ بھی جانتے ہیں ساری چیزوں کو تو یہ چیزیں اس وقت کسی کے آج میں تو نہیں دے سکتے آپ کہا جی ہماری ہمارے نام پہ اچھی منسٹر بنے اور پھر ہماری پارٹی کی ساتھ خراب ہو آہ تو یہ چیزیں آہ آہ اس وقت ہوتی ہیں باقی رہی الیکشن میں ایڈجسمنٹ دیکھیں وہ بات ان کے ساتھ چل رہی ہے اگر کسی لیول پہ کوئی آہ بات لیڈرشپ کے سامنے سمجھ میں آئی کیونکہ ہمارے ہر آہ ہمیں بڑے سٹرونگ کیانیڈیٹ ہیں آویلیبل ہے ہمارے پاس کیانیڈیٹ فرس کلاس تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے بڑی آہ کہنا کہ جی کوئی ایسا اتحاد بننے جا رہا ہے یا کوئی بات ہے تو پنجاب میں تو میرے حال بڑا مشکل ہے ہمارے لیے اٹجسٹ کرنا کسی کو اکاموڈیٹ کرنا لیکن پھر بھی یہ میاں صاحب پہ میاں نوازشی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن پریمہ فیسائی دیکھتے ہوگے گراؤنڈ ریالیٹی کو پی ایم ایل این is a strong political party in پنجاب strongest اور ووڈ بینک ہے میاں نوازشیفز کا یہاں بہت زیادہ اور جو بھی کیانیڈیٹ ان کا ہوگا انشاءاللہ وہ جیتے گا میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کسی کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے پنجاب میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے لیکن فیصلہ جو حتمی طور پر کرنا ہے وہ party level پہ ہوگا وہ leadership level پہ ہوگا بہت شکریہ رانہ تنویر حسین صاحب والے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر issues پہ بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا stay with us بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین اس وقت جہاں پہ تمام لوگ election کا انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ بہت سے لوگوں کو تحفظات بھی ہیں تحفظات دور کرنے کی یقین دیہانیاں بھی کروائی گئی ہیں security کو لے کے کیا کوئی مسائل ہیں یا پھر کولی طور پہ پور امن معاملہ ہوگا ہمیں منظر رامہ دیکھنے کو ملے گا سندھ کی صورتحال کیا رہے گی سندھ کے اندر بالخصوص اس وقت security plan کیا کیا جا رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں کہ جب دشمن پاکستان کے امن ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے مختلف جگہوں پہ ہمارے security forces کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں مختلف جماعتوں کو بھی threats مل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی مختلف جگہوں پہ جانے پہ threat ملتا ہے تو اس کے لیے حکمتی حملی کیا تیکی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں منظر رامہ کیا ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نگران وزیر داخلہ سن برگیڈیو ریٹائیڈ حارس نواز صاحب نے برگیڈیو صاحب بہت شکری آپ کے وقت کا برگیڈیو صاحب اگر دیکھا جائے اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سن میں اس وقت security challenges کیا درپیش ہیں جو election سے پہلے ہیں اور election کے وقت میں کیا ہوں گے دیکھیں بات یہ کہ threat تو بالکل definitely تھوڑی سے security situation وہ نہیں جو ایڈل ہونے چیئے election کے لیے لیکن خدا کے شکر ہے کہ تین مہینے میں جب سے ہم کیٹے کر آئے ہیں یا پر ہم نے دیئے منسٹری تو وہ اس طرح کا خدا نہ خاص کوئی ایک چا incident نہیں ہوا جس میں وہ terrorism activity ہو terrorist organization انہوں نے کیا بومبرز ہوئی ہوں کافی threat آئے ہیں لیکن ہماری security agencies نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کیا اور انہیں شب نیٹ کو تقریباً بس کر دیا یا ان کو پہلے ایک پکڑ لیا اور اس پہ ہماری counter terrorism ہے پھر ہماری different security agencies ہیں they are doing excellent job اور ہمیں بولنگ بلی اور سب کو involved target killing کے بھی شواہیتیں وہ نہیں رکھے لیکن elections میں we can't be sure کیونکہ اس وقت دیکھیں ہماری آپ کے سامنے terrorism بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور آپ کے پی کے میں اور برکستان میں بہت زیادہ بردات ہوئی ہیں جس میں ہمارے police کی ہمارے فوجی جوان دیکھیں کتنے 23 کے لوگ ڈی اے خان میں شہید ہوئے ہیں اس کے بعد ان کے بھی ستائیس کو مارا ہے جو کہ بہت بڑا کرنا مار اس میں ذائر ہے کہ ہم نے کوئی شی کو بھی پاکستانیوں ختم کرنا لیکن اس کو رول آٹ نہیں کر سکتے خاص طور پر پنجاب آئی فیل کے وہ بھی کافی بہتر ہے لیکن ہم نے پورا فول پروف کیا ہوا ہے کون سے پولیس سیس 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 نارمل ہیں ہم نے جس کو کیسے یوز کرنے پولیس کو کیسے یوز کرنے اور ملٹری ہمیں ملتی ہے پولی جوان ملتے ہمیں کو کیسے کوئی کریکشن فورس کے طور پر استعمال کرنا ہے کیونکہ ہماری فوج کی بہت ایمیٹمنٹ ایمیٹی ٹیرین اپریشن سے بھی ہے سٹل اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم نے ان کو ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ ان کو سنٹری لوکیٹ کریں کوئی کریکشن فورس کے طور پر اور جہاں بھی خدا نا خاص ضرور پڑے ایمیٹی دیکھ دیکھ ریجر یہ ہمارا پلان ہے ہم نے اپنی پوری پلاننگ کر لی ہے وی آر ٹیکنگ بلکل ویز کہ ہم نے کتنے پولیسیشن میں کس کو کس وقت تائینات کرنا کیسے سکروڈی ارینجمنٹ کرنی ہے کولی طور پر ڈیمانڈ کیا کی گئی ہے کہ کتنے سیکیورٹی اہل کار ڈیپلائی کیا جائیں گے اور اگر سنٹ کی صورتحال کی بات کی جائے تو سنٹ میں کتنے فیصد حساس پولنگ سٹیشن ہوں گے دیکھیں اراؤنڈ 50% کری 40 to 50% سنسٹی سٹیشن ہیں پٹیکلی آربن ایریز کے اندر وہاں زیادہ پرابلم ہوتی ہیں کراچی میں ایدرباد میں لڑکانا ہے پھر نواب شاہ ان جبوں پہ زیادہ چکر ہے ہم نے ساری کی کیسے 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 ہم نے اپنی فورس کو یوز کر نے اور کیسے امن امیمان قائم رکھتے ہمارا مقصد یہ کہ فری فیر اور ٹرانسپرٹ الیکشن ہونے چاہیے ہر حالت میں ہم نے یہ انشور کرنے اس میں کوئی کوئی ہوتا ہی نہیں کرنی جاتی ہم نے اپنی کانفرن ڈی جی رینجر نے آئی جی پولیس نے ہمارے باقی سکول ریجان دور ہم نے سب بیٹھ کافی کر لیا اور بیٹھ کرنے صحیح تیاری جو کہتے ہیں صحیح ہونی چاہیے جس تمام ریکنس انشاءاللہ امید کرنے چاہیے بہتر ہوں گے حالات ٹھیک ہوں گے ٹرانسپورٹ ٹری اور ٹری الیکشن دور اچھا برگیٹی صاحب ایک حیرت زدہ بات ہے کہ آپ کے جوبے سے کوئی بات ریپورٹ نہیں ہو رہی پنجاب کی صورتحال دیکھیں تو پنجاب سے سینکڑوں درخواستیں موصول ہوئی ہیں تو کیا یہ صوبے میں مزاج کا فرق ہے یا حالات کا فرق ہے حالات کا بھی فرق ہے اور سیکنڈ ہم نے بھی بھی فیر ہم نے کسی کو نہیں کیا اور پھر ظاہر ایک پھر اپنی انٹری کیسیز ہیں دیو مست فائنڈن سولیشن اس کو کر رہے ہوں گے لیکن ابھی تک ہمارے صوبے میں ایسی فرملم نہیں اور میں امید کرتا ہوں اور سوچ سمجھ کہہ رہا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں گے اور کسی پارٹی کو اتراز نہ ہو جنل ہمارے ٹرن یہ جو پارٹی آتی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے یہ بھی ہمیں ٹیڈیشن ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اپنا کلیر کریں عوام باکردار لوگوں کو ووٹ دیں ان کو سیلیکٹ کریں ان کو نومنیٹ کریں تاکہ وہ آپ کی ترقی کام کریں جیٹ اس کو ہمیں لے کیا بھی چلانا چاہیے آپ کچھ دیر کے لیے بطور نگران وزیر داخلہ اس منصب سے الہدہ کر کے ایک بطور پاکستانی آپ کی رائش چاہتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب انتخاب کیا جاتا ہے انتخاب میں ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں یعنی آج یوم ویلادت قائد عظم ہے تو ایمان اتحاد تنظیم کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں مختلف شرائط رکھی جاتی ہیں کہ آپ کمپین پر اس سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے آپ کار ریلی نہیں نکال لیں گے آپ مخالف کی اگر آپ نے مخالفت بھی کرنی ہے تو اس کے لیے اس کی ذاتی زندگی کے اوپر تفسر آنی کریں گے لیکن پاکستان میں دہائیوں سے جتنی بھی کمپین ہوتی رہی ہیں وہ ان تمام چیزوں کے اوپر ہوتی رہی ہیں تو یہ بدلاؤ ہماری شخصیات کے اندر کیوں نہیں آ رہا اور یہ بھیج ہمارے ذہنوں میں نفرت کا یا انتشار کا کون بہتا ہے دیکھیں یہ ایک تو بہت بڑی دیمہ دی الیکشن کمیشن کی ہے کہ پارٹیز جو ایکسپینڈیچر سپیسیفائید ہیں وہ اتنا ہونا چاہیے چاہیے پروپرم یہ کہ اگر ایک کینیڈیٹ پانچ کروڑ لگا کے پروینچ سمجی کے ممبر بانتا ہے دن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ پیسہ رکبر کروں کی تاریخ لیے پیسہ رین کر لیوں یہ سارا گڑھ بڑھ خطر ہوتی ہے سو کمیشن کام ہے کریں بل کل ایک پانچ چند نہ ہو اور اس کو فیجکل چیک کریں آپ پر کوئی مین پر ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح پیسہ زائع کر رہے ہیں کس طرح لگا رہے ہیں اور وہ کیوں لگا رہے ہیں جو پروینچ سمجلی سمجلی میں تو صرف کانون سمجلی ہوتی ہے ان مین کام لوکل بارڈیز ہوتا ہے سٹرانگ لوکل بارڈیز ہوں جو اپنا کام کریں اپنے کانسی کے اندر اپنے جلہ کانسل کے اندر تحصیل کے اندر وہ کام کریں یہاں پر قانون سادھی ہے صرف اور صرف قانون سادھی اور منسٹر بن کے عوام کی فلاو بیبود کے لیے عوام اپنے منیفیسٹو کو پورا کرنے کے لیے اپنے کانسی میں کام کرنے کے لیے جو آپ ملتے وہ کام کریں یہ نہیں ہوتا یہ چیزوں کو خیال کرنے کی ضرورت ہے اور پارٹی لیڈرز کو بھی اچھے لوگوں کو لے کر آئیں آپ کو پتہ کہ آپ کتنے اچھے لوگ ہیں کون چھے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے کون ٹھیک کرتے ہیں یہ آپ میڈیا کا بھی کام ہے کہ آپ میڈیا کے اوپر کیمپین چلیں لوگوں کو آگئی دینی چاہیے لوگوں کو آگئی دینا ہمارا کام ہے ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر عمل درامت کرنا اور بہتری کا راستہ تلاش کرنا وہ عوام کی ذمہ دار ہے بہت شکریہ پرگیوی ریٹائر حارس نواز صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے مجھے دیجئے اجازت ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکے موسیقی